آج کے بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بڑی کالی ہو جائے ہیں کیوں یہ وجہ ہے کہ نٹ میں زیادہ کھیلتا تھا سمجھتا تھا کہ لوگ نہیں دیکھتے نٹ کی فہاشی سے یہ ہے ہاں لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہ وبال جان ہے پوری زندگی کے لئے جس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا پھر تو کیا ہے گیا وہ پانی سے جس کا خاتمہ شرپے ہو گیا تو مسئلہ یہ ختم اللہ کی پناہ مانگو اللہ کی پناہ مانگو میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ایک دوست نے واقعیتاں کیا ہے بڑی دردمندی سے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو میں نے پڑا تھا جس نے بتایا تھا کہ میں اور میرا ایک دوست بڑے پکے دوست تھے اور اچانک میرا دوست ایکسیڈنٹ میں چل بسا پھر جیسے جیسے کر کے باڑی آئی اور میں بحیثیت دوست کے اس کی باڑی کے ساتھ ساتھ رہا یہاں تک کہ دفنہ دیا گیا لیکن اس کی ماں اور میں بہت پریشان رہے اس وقت جب اس کے دفنانے کے وقت قریب آتا گیا تو اس کی باڑی کا چہرہ سیاہ ہوتا سیاہ ہوتا سیاہ ہوتا یہاں تک کہ اتنا سیاہ ہو گیا کہ ماں کے زبان سے نکلا کہ بیٹے تم تو اس کے جگری دوست ہو آخر ایسا اس نے کیا بد کام کیا کہ اس کا پورا چہرہ سیاہ ہو گیا مجھے اس کی ماں سے ڈسکس کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ میں اس کے کرتوت اور کارنا میں کہاں سے بولوں لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کا چرک کیوں سیاہ ہوا تھا وہ دوست کہتا ہے وہ مجھے معلوم تھا لیکن ماں سے ڈسکس کرنے کی ہمت نہیں تھی میرے پاس کہ میں اس کے بیٹے کے کرتوت کو بتلاوں میں نے دفن تو کر دیا اس کے ساتھ پھر اس کے بعد بھاگا بھاگا دوڑے دوڑے گا جو مجھے احساس جلایا تھا کہ اس وجہ سے اس کی پوری چہرہ اور پوری باڑی کیا ہے کرخت اور کالی ہو چکی ہے کیوں یہ دراصل ایک پران ویب سائٹ خود چلاتا تھا اور اس میں خود لڑکیوں کو بلوا کے یہ فوٹوز دالتا تھا اور اس کو با خیدہ طور پر اس کی قیمت دیتا تھا اور ایک کمپنی میں اس نے با خیدہ ریجسٹر کروایا تھا اپنا ویب سائٹ جس سے اس کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی اسی میں کیا وہ بہت بڑا فائسے والا ہوا تھا اور وہ اگریمنٹ ہوئی تھی زندگی بھر کی لیکن بیچارہ ابھی پیسہ بھی نہیں دیکھا ایکسیڈنٹ میں مر کے چلا گیا مجھے اپنے دوست پر بڑا رحم آیا اور ماں روتی روتی کہتی تھی کہ بیٹا تم تو اس کے جگری دوست تھے میرا بیٹے کے چہرہ ایسا کالا کیوں پڑ گیا مرنے کے بعد تو میں نے رحم کہا کہ اس کمپنی کے پاس گیا اور رو رو کے کہا کہ میرا دوست ہے وہ اور مر گیا وہ اور تم نے کہا ہے پوری زندگی کے لیے اگریمنٹ لی ہے اب اس کے بنائے ہوئے ویسٹ ویٹ کو تم چلا کے پیسہ کما رہے ہو کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور کو پیسہ نہیں آئے گا وہ سیکریٹ اگریمنٹ تھا وہ مر گیا تو پیسہ نہیں آئے گا اب کمپنی دینے کے لیے کوئی خانونی کاروائی نہیں ہے کہ کمپنی دوسروں کو دے اس کا پیسہ اب وہ پیسہ تو کمپنی کمائے گی لیکن عذاب جاری ہے جو چھوڑ کے کہا تھا اس کو عذاب ہوتا رہے گا تو میں نے اپنے دوستی کے ناتے جا کے اسے کیا ہے ہاتھ پاؤں پکڑ کے کہا کہ وہ مر گیا حرام کر اسے اب پیسہ بھی آنے والا نہیں ہے اس کی باڑی سیاہ ہو گئی تھی دفنہ تے وقت اب تو ذکا رہا ہے اور عذاب اسے ہو رہا ہے ذرا سا انسانیت ہے کیا بند کر دے اب تو مر گیا اس نے کہا کہ دیکھو جی اصول بات کرتا ہے یہاں پر وہ زندہ رہتے پر ہمیں بیج گیا اور ہم اس کو پیسہ دیتے رہے مرتے دم تک اب تم کوئی نہیں ہوتے کہ اس کو بند کرواو تو تمہارا کام تم نہ پو ہمارا کام ہم دیکھیں گے تم کوئی بڑی کیا ہے بہت بڑی ہمدردی جتانے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو تب وہ مجھے رونا آیا اسی وجہ سے میں شیئر کر رہا ہوں یہ آرٹیکل کہ اللہ کے لیے میرے دوست کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے گناہ کو ماف کر دے وہ کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچھا اس کے بعد کیونکہ کمپنی نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں اس کے ویب سیٹ کو نہیں کھڑا ہوں گا تو اب خامقہ کیا ہے کھول کے تو چلا گیا پیسے کے لالچ میں اب کون کون دیکھ رہا ہے سب کی غلازت گناہ اس کو بھی پہنچ رہا ہے باقا ہے تھا بہت سنگین معاملات ہیں مسلمانوں گناہ گناہ ہوتا ہے چھپے میں کرو کھلے میں کرو اس کا اثر ہوتا ہے ضرور بس ضرور تو اللہ سے ڈرو اچھی چیزیں دیکھو اچھے معلومات حاصل کرو ورنہ بند کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بالبٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرات